بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمجھیں کرنا ہے بینگن کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آئل کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے تھنڈا نہیں کرنا آئل کو تھنڈا نہیں رکھنا فل ہائی فلیم پہ آپ نے آئل گرم کرنی کے بعد ٹیمارٹر ڈالنے ہیں ہری میچے ڈالنی ہے لیسن کی جو ہم نے کلیاں رکھی تھی 5 سے 6 یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے آپ نے ان سب کو فرائی کرنا ہے ساری ہی چیزوں کو ایک سے دو سیکنڈ میں یہ ہائی فلیم پہ جب آئل ہوگا تو آپ کی فٹا فٹ سے یہ سبزیاں ساری فرائی ہو جائیں گی اس طرح سے آپ نے آئل کو نکال کے کسی بھی چھنی میں اس طرح نکال لینا ہے ایک برطن میں ساری ہی چیزیں نکال لینی ہے اب اس کے بعد جو ہم نے بینگن کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے بینگن کو تقریباً دس منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں تو آپ نے اچھے سے اس کو بھی ہائی فلیم پہ اور تیز آئل میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم اسی برطن میں نکال دیں گے جس میں ہم نے اپنے سبزیاں نکال لی تھی فلیم کو آف کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس طرح سے ٹیماتر کے چھلکے نکال لیں گے ہریمیچو کی ڈنڈیاں لگ کر دیں گے اور بینگن کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے بہت ہی ایزی لی یہ بینگن کا چھلکہ اس طرح سے اتر جائے گا بہت آسانی سے ٹیماتر کا چھلکہ بھی بہت آسانی سے اتر جائے گا اس طرح سے آپ نے کرنے کے بعد اس طرح کوئی بھی آپ میشہ لے لیں اس طرح سے میش کرنے والا جو پٹاٹو میشہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس طرح سے بلکل یہ دیکھیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ بھی ہو جائے گا اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے حضبے ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہی زیرہ پاورڈر ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال مچیں اور تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جو بلکل ہم نے بارک چاپ کر لی تھی یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا لیمو جو ہم نے رکھا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت ہی مزے کا چھٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا ایک گڑی آپ نے ایک مٹھی آپ نے ہرہ دنیا پاہ دینے کی لینی ہے مکس کر کے بلکل بارک چاپ کر لیں اچھے سے واش کر لیں یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں دوبارہ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب اسی پین میں آپ نے جو آئل تھا ہم نے سارا آئل نظم سے نکال دیا ہے بس ہلکا سا اس میں آئل ہے تو اسی آئل میں ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پانس سے چھے سیکنڈ بس آپ نے اس کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے بھرتے کو اس لئے کہ جو ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹر نے جو پانی نکالا تھا اس سے تھوڑا سا پانی پانی سا ہو جاتا ہے اس طرح آپ نے فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بینگن کا بھرتہ تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ اٹی کے ساتھ یہ بہت مزے دار ہوتا ہے چٹ پٹہ سا ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ کو میری یہ بینگن کی ریسپی کا پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامنٹس کریں اور بلائک آن کا بٹن بھی پریس کر دیں اسی کے ساتھ ہی جزاک اللہ اللہ